اسلام علیکم خوش حمدی کرتا ہوں میں نے چینل پر میرا نام ہے سمیلہ سکارا یا پہ اوڈو بین ڈیزائن اور آج کا ٹاپک ہے مراجہ پہ فریم کے حوالے سے ویور یہاں پہ اگر آپ کو ٹیکس لکھنے ہیں یا پھر فوٹو انسٹ کروانے ہیں جو بھی آپ کو انسٹ کرنا ہے اوڈو بین ڈیزائن کے اندر تو آپ کو یہاں پہ فریم کی شکل کے اندر کرنا ہوگا فریم کو آپ کنٹینر بھی گول سکتے ہیں ٹیکس یا پھر فوٹو جو بھی ہوگی امیج اس کو آپ کنٹینر بھی کہہ سکتے ہیں سو جانیں گے فریم کے حوالے سے اگر آپ اس طرح فریم کو سیلیکٹ کریں اس کے بعد اس طرح سکیل کر دیں تو یہ فوٹو کروپ ہو رہی ہے چھوٹی نہیں ہو رہی جیسا کہ ہم فوٹو شاپ یا الیسٹریٹر کے اندر کرتے ہیں یا کسی اور سوفٹر کے اندر فوٹو کی اس طرح کریں گے تو فوٹو سکیل ہو جاتی ہے لیکن یہاں پہ فوٹو کروپ ہو رہی ہے اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کنٹینٹ پیچھے کروپ ہو چکا ہے ختم ہو چکا ہے یہاں پہ اس طرح آپ سکیل کر سکتے ہیں اور اس فریم کو یہاں سے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اسے فٹ کر دیتا ہوں انگل کے اندر جا کر زیرو کر دیتا ہوں یہ اور اس کے علاوہ اگر اس بلو ڈاٹ کے اوپر کلک کرنے ایک مرتبہ تو سبی کونوں کے اوپر یعنی چاری کونیں ہیں اس سے میج کے تو اس کے اوپر یہ بن چکے ہیں اس کے بعد یوں کلک کر کے آپ اسے راؤنڈ کر پائیں گے یہ اس کا ایک کام ہے سو یہ بات بھی فریم کے حوالے سے اگر آپ کانٹینٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں فریم کے اندر جو ہے تو یہاں پہ ڈبل کلک کریں اس کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک براؤن کلر کی بانڈنگ باکس نظر آئے گی اس بانڈنگ باکس کی مدد سے آپ اپنے اس کانٹینٹ کا کچھ اس طرح بیڑا گر کر سکتے ہیں اور اس طرح سکیل بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایسا نہ کریں اس طرح فوٹو جو ہے وہ ڈسٹ آٹ ہو جاتی ہے سو یہاں پہ میں انڈو کروں گا اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پائیں گے یہاں پہ شیئر بھی کر پائیں گے اور فلپنگ جیسے اپشنگلیس کے اندر شامل ہیں اور یہاں پہ پی آئیکان جو ہے وہ شو کر رہا ہے کہ آپ کی جو امیج ہے یہ کانٹینٹ ہے وہ اس طرح جھکا ہوا ہے کسی ڈگری کے اوپر سو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں اسے زیرو پہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر آپ اسے اس طرح موو کریں گے تو کانٹینٹ ہی موو ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو کانٹینر ہے یعنی فریم ہے وہ یہاں پہ موو نہیں ہوتا تو یہاں پہ ہم میں چاہتا ہوں کہ یہ جو کانٹینر ہے یا پھر کانٹینٹ ہے دونوں بلکل فٹ ہو جائیں پروپورشنالی تو یہاں پہ میں کروں گا رائٹ کلک اس کے بعد یہاں پہ مل جاتا ہے فٹنگ کا اپشن اس کے علاوہ یہی اپشن جو ہے آپ کو اوڈجیکٹ مینیو کے اندر یہاں پہ بھی مل جائے گا فٹنگ کا سو اس کے اندر جتنے بھی اپشن ہیں ان کو بھی ہم اسی ویڈیو میں سمجھیں گے سو یہاں پہ میں رائٹ کلک کرتا ہوں فٹنگ کا اپشن آ جاتا ہے اور پہل آئے فیل فریم پروپورشنالی کچھ اس طرح یہ ورک کرے گا یہ اس طرح پروپورشنالی فریم کو فیل کر دے گا اور اس طرح اگر میں اسے پھر سے بگاڑ دوں سو یہاں پہ میں رائٹ کلک کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہمیں دوسرا اپشن مل جاتا ہے فٹ کانٹن پروپورشنالی اب کانٹن کو کیا کر پائیں گے پروپورشنالی فٹ کر پائیں گے جو پہلا اپشن تھا وہ ہے فریم کا پروپورشنالی فٹ کرنے کا یہاں پہ ان کی کمانڈ بھی آگے دیکھ سکتے ہیں سو یہاں پہ میں کلک کروں گا تو کانٹن جو ہوگا وہ پروپورشنالی فریم کے اندر فٹ ہو جائے گا یہاں پہ کچھ سائٹ بچ چکی ہیں اور اب جانیں گے نیکس اپشن کے بارے میں جو فٹنگ کے اندر مل جاتا ہے وہ ہے کانٹن اویئر فٹ یعنی کانٹن جو ہوگا بلکل اس کے اندر فٹ ہو جائے گا کچھ اس طرح اس کے علاوہ یہاں پہ جو نیکس اپشن ہے وہ ہے فٹ فریم ٹو کانٹن یعنی فریم کانٹن کی مطابق ہو جائے یہاں پہ کلک کروں گا جو چیک کر سکتے ہیں کہ فریم کانٹن کی مطابق ہو چکا ہے یہاں پہ میں ڈابر کلک کر کے اس کانٹن کو کچھ اس طرح شیفٹ کی مدد کے ساتھ اس طرح چھوٹا کر دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ جو نیکس اپشن ہے وہ ہے فٹ کانٹن ٹو فریم اب کانٹن کیا ہو جائے گا فریم کی مطابق ہو جائے گا کچھ اس طرح اس کے بعد جو نیکس اپشن ہے اس کے اندر وہ ہے یہاں پہ فٹنگ کے اندر سینٹر میں لے کر آنے کے لئے یہاں پہ میں واپس اس کانٹن کو کچھ شیفٹ کی مدد سے اس طرح کر لیتا ہوں سکیل اب یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آتا ہوں فٹنگ کے اوپر اس کے پر کلک کرتا ہوں یہ سینٹر میں آجے گا کانٹن بلکل سینٹر میں آ چکا ہے اس کے بعد اوپشن ہے یہاں پہ وہ ہے فٹنگ کے اندر کلیر فریم فٹنگ اوپشن اگر آپ نے کچھ سیٹنگ یہاں پہ فریم فٹنگ اوپشن کے اندر دے رکھی ہے تو اس کو کلیر کرنے کا یہ اوپشن ہے یہاں پہ میں کچھ سیٹنگ دیتا ہوں یہ اور یہاں پہ پہلا اوپشن ہے اوٹو فٹ اوٹومیٹکل فٹ کرنے کا یہاں بھی مل جاتا ہے ہمیں فٹ کانٹنگ فریم کچھ اس طرح اس کے بعد اس طرح اور ان کو آپ چیک کر سکتے ہیں ون پر ون کر کے بھی اور اوٹو فٹ کے اوپر کلی کریں گے تو اوٹومیٹکل فٹ کر دے گا کینسل کرتا ہوں واپس اور اس کے بعد پھر سے یہاں پہ کلی کرتا ہوں اس کے بعد کچھ اس طرح ورک کرے گا یہ ریمفرس پوئنٹ کے حوالے سے اور یہاں پہ کچھ ویلیو دے کر بھی آپ پہ یہ کام کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ پریویٹ چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد اوٹو فٹ جیسے ہم دیکھ چکے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کچھ اوپشن ہے جیسے فٹ کانٹنگ فریم پروپورشنلی فریم اور پروپورشنلی کانٹنگ وغیرہ جس پہ ہم دیکھ چکے ہیں اوٹو فٹ کے پر کلک کروں گا تو اوٹومیٹکلی یہاں پہ کیا کر دیا فٹ سو یہاں پہ پریویو چیک کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے دے دی کچھ سیٹنگ ہو کے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جو بھی سیٹنگ ہوگی انہیں یہاں پہ کلیر کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ ہم ڈبل کلک کر کے فریم کے اندر کانٹنٹ کو سلیک کر کے اس طرح موو کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو اس کے سینٹر میں بالکل یہاں پہ ایک ٹول نظر آ رہا ہوگا جس کا نام ہے کانٹنٹ گریبر ٹول اس کے اوپر آپ ماؤس کو ہوور کریں تو ماؤس ہینڈ ٹول میں بجل جاتا ہے یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں یہ اور اس کے بعد اس طرح یہاں پہ کلک کر کے یہاں پہ کیا کر پائیں گے اپنے کانٹنٹ کو موو کر پائیں گے کچھ اس طرح اگر یہاں پہ یہ کانٹنٹ گریبر ٹول یہاں پہ واضح نہیں ہو رہا تو ویو مینکو پر کلک کریں ایکسٹر کے اندر آ جائیں اور یہاں پہ کلک کر لیں یہاں پہ ایک آپشن ہے کانٹنٹ گریبر ٹول کے حوالے سے اس کے اوپر شو کر لیں تو یہاں پہ شو ہوگا کچھ سوفٹر میں پرابلوم ہونے کی وجہ سے میرا یہاں پہ شو نہیں ہو رہا لیکن جیسے میں ہینڈ اوپر لے کر جاتا ہوں تو یہاں پہ شو ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جیسے میں بتا چکا ہوں یہاں سے ہم اس فریم کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کانٹنٹ کو بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ شفٹ کی کمانڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور مزید یہاں پہ ان دو بٹنز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں روٹیٹ کرنے کے لئے یہاں پہ فلپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ٹول ہے جس کا نام ہے روٹیٹ ٹول اس کی مدد سے اس پیورٹ پوائنٹ کو اس طرح تبدیل کر کے یا پھر سینٹر میں رکھ کر بھی ہم روٹیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ چیک کر سکتے ہیں یہ اسی پوائنٹ پہ کیا کر رہا ہے روٹیٹ کر رہا ہے سو ویور اس طرح آپ روٹیٹ ٹول کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس سیلیکشن ٹول کا انتخاب کرتے ہوئے بھی یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اسے روٹیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ روٹیٹ ٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو تو بٹن لیے گئے ہیں ان کا بھی سمائل کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ویسے ہمیں انگل بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ zero انگل بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بعد شیئر بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ اس طرح so zero کر دیتا ہمیں یہاں پہ اور یہاں پہ یہ جو پی ہے انڈیکیئر کرتا ہے فلپنگ کے حوالے سے اور روٹیٹنگ کے حوالے سے اس کے علاوہ اگر آپ کنٹینر اور کانٹن یعنی فوٹو اور فریم کو ایک ساتھ سکیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کنٹرول شفٹ کو پریس کر لیں اور اس طرح آپ انہیں کے کر پائیں گے پروپورشنلی چھوٹا بڑا کر پائیں گے اگر شفٹ کو چھوٹ دیں گے تو کچھ اس طرح فریلی یہ سکیل ہوگا شفٹ کے ساتھ آپ پروپورشنلی کام کر پائیں گے so we were یہاں پہ اگر آپ کچھ اس طرح کنٹرول کی مدد سے یوں اسے ڈسٹورٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو پتہ کرنا ہو کہ یہ کیسے یہاں پہ ڈسٹورٹ ہوا ہے یعنی کونسی فائل یا کونسی فوٹو ڈسٹورٹ ہو چکی ہے تو اس کے لئے آپ کو لنک پینل کے اندر جا کر یہاں پہ میں کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ مل جاتا ہے یہاں پہ ہے لنک یہ اور اس کے اندر یہاں پہ ہمیں ملے گا اپشن افیکٹیو پی پی آئی رائٹ اگر یہ یہاں پہ ڈبل نمبر شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے فوٹو کیا ہے ڈسٹورٹڈ اور اگر یہاں پہ میں اسے انڈو کر لوں یہ آپ بھی یہاں پہ اسے سیلیک کروں گا تو یہاں پہ افیکٹیو پی پی آئی کیا ہے ایک ہی نمبر شو کر رہا ہے یعنی ضرب دے کر کوئی دوسرا یہاں پہ نمبر نہیں بنا ہوا سو وی وی یہ تھا ایک طریقہ فوٹو کو اگر ایکسیڈنٹلی آپ نے کیا کر دیا ہے ڈسٹورٹ کر دیا ہے تو آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹورٹ ہے یا نہیں سو وی وی یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے فریمز کے حوالے سے کچھ باتیں سکھی لیکن یہ ٹاپک جاری رہے گا سو نیکس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ہم فریم کے اندر فوٹو کو انسٹ کر سکتے ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ آپ کے ساتھ کے لئے